ہیلو ویورز ایک بار پھر اب دوستوں کے ساتھ کرکٹ کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آج کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج ہے ستائیس جولائی اور آج آئی سی سی کی طرف سے ورل کپ دوہزار تیس کے شیڈول کا اعلان کیا جائے گا لیکن ابھی تک جو ہے وہ آئی سی سی اس کشم کشمے ہے کہ بھائی پاکستان کو لے کر کیا کیا جائے احمد آباد میں پاکستان کی جو ٹیم ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کو بالکل اجازت نہیں دے رہی اور نہ ہی بینگلوروں میں اجازت دے رہی ہے تو بھائی آئی سی سی اس حوالے سے بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آئی سی سی کو اور اسی وجہ سے جو آئی سی سی کا شیڈول ہے ورل کپ کا وہ تخیر کا شکار ہے لیکن انڈیا میڈیا کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے اور وہاں پر یہی خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی وینیوز کو چینڈ نہیں کیا جائے گا پاکستان کو احمد آباد میں ہی کھیلنا ہوگا پاکستان کو بینگل اوروں میں ہی کھیلا ہوگا بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے جب کسی کنٹری کو کسی وینیوز پور کھیلنے میں وہاں پر سکوٹی کا کوئی ایشیوز ہوتا ہے تو وہ اپنی ٹیم کو کیسے وہاں پر کھیلنے کے لیے بھیس سکتے ہیں باتیں کرنا آسان ہے میں نے آپ کو بہلے بھی بولا تھا کہ پاکستان اگر چاہتا ہے کہ بھائی احمد آباد میں ان کا میچ نہ رکھا جائے تو بھائی نہ رکھیں کوئی اور وینیو دیکھ لیں اور کتنی زیادہ سٹیڈیم ہے کہیں اور پ بینگلیرو پاکستان کی صرف یہی ڈیمانڈ آگے بھائی ہمارے دو وینیوز جو ہے وہ چینج کیے جائے ایک بینگلورو والا اور ایک جو ہے وہ احمد آباد نریندر موڈی والا سٹیڈیم جو ہے وہاں پر ہم نہیں کھیلنا چاہتے وہاں پر بیجی بے کی گورنمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں سکوٹی کا کافی زیادہ ایشو ہے تو بھائی اس پرابلم کو سول کرنا بھی سی سی آئی کا کام ہے انڈین گورنمنٹ کا کام ہے اگر انڈین گورنمنٹ اپنی ہٹ د ارمی پہ جو ہے وہ قائم رہے گی تو اس ورلڈ کب میں جو ہے وہ کافی زیادہ تنازے ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں ایشیا کب کو لے کر کافی زیادہ معاملہ چاہ رہا تھا لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ بڑے ہی بڑی مشکل سے اس کا جو ہے وہ سلوشن نکالا گیا ہے اور ہائی برٹ بارڈو کو جو ہے وہ ایکسپٹ کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ورلڈ کب جو ہے اس کا شیڈول جو ہے وہ ریڈ کی ہڈی گلے کی ہڈی بنا ہ ہوا ہے آئی سی سی کے لیے ورنہ اگر اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا پاکستان کا وینیو چینج نہ کیا جاتا تو بھائی آئی سی سی نے کب کا جو ہے وہ ورلڈ کب کا شیڈول کا اعلان کر دینا تھا کیونکہ ورلڈ کب میں صرف اور صرف ابھی دو سے تیر ماہ بچے ہوئے لیکن ابھی تک شیڈول ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ایسے ورلڈ کب بھی دیکھے ہیں جن کا شیڈول چھے چھے ماہ پہلے ہی آ جاتا ہے لیکن اس کو اس کا دوہزار تیس کے ورلڈ کب کب کا شیڈول جو ہے وہ تخیر کا شکار ہے پاکستان کی طرف سے ہے یہی خبریں دیکھنے کو میرے ہیں کہ بھائی ہم احمدہ باست سٹیڈیم میں اپنا کوئی میچ نہیں کھیلیں گے نان ریندر موڈی سٹیڈیم میں وہاں پر کوئی میچ کھیلیں گے اگر پاکستان کی ٹیم سمی فائنل میں پہنچتی ہے فائنل میں پہنچتی ہے تو موڈی احمدہ باست بھی اگر میچ رکھا جاتا ہے فائنل تو بھائی ہم نہیں کھیل سکتے ہمارا جو وینیوز ہے وہ چینج کرنا ہوگا ہمیں سکورٹی کا کافی زیادہ مسائل کا سامنا ہے لیکن انڈیا میڈیا کے اوپر میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا جب تک آپ کوئی اوفیشلی نیوز نہ سنیں بی سی سی آئی کی طرف سے آئی سی سی کی طرف سے پاکستان کی طرف سے بھائی آپ کسی پر یقین مت رکھا کریں آج کل انڈیا میڈیا کے اوپر ہمیں میں بھی دیکھ رہا ہوں دو چاپ دن سے جو یہی باتیں چل رہی ہیں کہ بھائی کوئی میچنز کے شیڈول کو چینج نہیں کیا جائے گا پاکست پاکستان کو یہاں پر آ کر کھیلنا پڑے گا بھائی وہ کیسے آ کر کھیلیں گے ان کو سکورٹی کا مسئلہ ہے وہاں پر کیسے آ کر کھیل سکتے ہیں آپ تو وہاں پر جا کر یہ شک آپ کھیل نہیں رہے آپ کہہ رہے ہمیں پاکستان میں سکورٹی کا ایشو ہے اگر وہ پاکستان ایڈیا میں آ کر کھیل رہا ہے تو بھائی اگر وہ اپنی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمارے دو میچز دو ویلیو جو ہے وہ چینج کر دیے جائے وہاں پر ہمارے نام میچ رکھے جائے تو اس میں کیا ہے چینج کر دیے جائے لیکن کیا ہے بھائی موڈی کی ہٹ درمی ہے موڈی ہمیشہ ہی پروپو گھنڈا کرتا آ رہا ہے لیکن کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں جو میڈل کلاس سے ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے یہ سب اس کے پیچھے سیاست چل رہی ہے انڈیا کرکڑ کی طرف سے میں تو بھائی سیدھی باتیں کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کو میری جو باتیں ہیں وہ چوبتی ہیں تو بھائی چوبتی ہیں تو چوبتی رہنے دوں میں نے سچ بات کہنی ہے ٹھیک ہے چاہے کوئی لائک کرے چاہے کوئی سبسکرائب کرے نہیں کرتا ہے تو نہ کریں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ٹھیک ہے میں نے اپنے بچھلی ویڈیو میں بھی یہی بولا تھا کہ بھائی پاکستان کو جو سکورٹی کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے ان کے وینیوز کو جو ہے وہ چینج کیا جائے تو آپ کیوں نہیں کر رہے چینج اگر وہ نہیں ہمدہباز سٹیڈیم میں اپنا محاج کھیلنا چاہتے تو نہ کھلائیں اور تھوڑے سٹیڈیم ہے کسی اور سٹ سٹیڈیم ہے وہاں پر جا کے کروا دیں تو وہ بھائی نہیں کھیلنا چاہتے بینک لوروں میں پاکستان کو جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی وہ کہہ لیں گے بانڈریز کافی زیادہ چھوٹی ہے بھائی ہم اتنی چھوٹی بانڈریز پر اپنی جو ہے وہ پروفیشنل کرے کر نہیں کھیلیں گے بات ان کی بھی ٹھیک ہے بھائی اتنی چھوٹی بانڈری میں صرف آپ آئی پیل کروایا کرو ٹھیک ہے نا آئی پیل میں چوکے چھکے لگایا کرو اور جب یہ آئ ڈازدہ سپکٹوں سے ہار ہوگے میری باتیں بہت زیادہ بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ اب کڑ بھی لگیں گی بھائی بات سیدھی ہے ٹھیک ہے آئی پیل میں یہی چڑ رہا ہے ٹھیک ہے چاہت ساٹھ ساٹھ میٹر کی بانڈری رکھے لنبے لنبے چوکے چھکے لگاتے ہیں شامن گل جیسے ٹھیک ہے ہنڈرڈ مارتے ہیں ویرات کولی چلو ویرات کولی تو بھائی بڑا پلیئر ہے وہ بڑے بیچوں میں بھی سکور کرتے ہیں لیکن شامن ڈی سی کا فائنل اسٹریلیا کے ساتھ کھیلا ہے تو بھائی کوئی سکور نہیں سترہ سکور تیس سکور بس یہ ہے ان کی کرکٹ میں نے اسی دن بھی ویڈیو بنائی تھی کہ بھائی سال میں چھے سے ساتھ آئی پیل کروالیا کرو کم سے کم گھر میں ٹرافی تو رہتی ہے دس سال ہو چکے ہیں ہمیں دس سال آئی سی سی ٹرافی کا مو تک نہیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم پروپوگنڈا کرتے ہیں جس کے قلب پاکستان کو دیکھ لیں دوہزار سترہ کی چیمپئن ہے ہے وہ چیمپئن ٹرافی کی اس کے بعد دوہزار انیس کا فائنل سمی فائنل دوہزار اکیس کا سمی فائنل دوہزار بائیس کا فائنل بھائی یہ بہت بڑی اچیمنٹ ہے ایش اکب کا فائنل بھائی ان کی پی ایسل نے ان کو بہت کچھ دیا ہے ٹھیک ہے وہاں پر میار چلتا ہے کرکٹ چلتی ہے وہ پچاس ساتھ میٹر کی بانڈی پہ نہیں کھیلتے ان کے جتنے بھی پلیئرز ہیں ابھی اوڈی آئی میں بابر آزم کی تیم جو ہے وہ اوڈی آئی میں ایک لیول ہے ان کا بھائی کمال کی ٹیم ہے اور میں پاکستان کو فیورٹ قرار دے رہا ہوں نمبر ون پہ پاکستان کو رکھوں گا بھائی نمبر ٹو پہ ایڈیا کو رکھوں گا دیکھ لینا پاکستان ورلکہ میں دھوم مچائے گا بابر آزم ہے فقر زمان ہے رزوان ہے حارت سوہیل ہے افتخار احمد ہے محمد رزوان یہ ان کے پاس اچھے بلے باز ہیں ایماد وسیم آر رونڈر شداب خان آر رونڈر نمبر آٹھ تک ان کے پاس بیٹنگ ہے ایون اور شہین شافریدی وہ بھی بلے بازی آج کل بڑی تلدی بلے بازی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نمبر نو پر ان کے پاس بلے بازی موجود ہے ٹھیک ہے اور نمبر دس پر آ جاتے ہیں حارس راوف نمبر گیارہ پر نسیم شاہ آ جاتے ہیں جنہوں نے لگا تھا دو چھکے لگا کر افغانستان کا مو بند کر دیا تھا باتیں آپ کی اتنی اتنی بڑی ہوتی ہیں لیکن کارگردگی آپ کی صفر ہے پھر کہتے ہیں جی آپ بولتے ہیں میں بولو نہ تو اور کیا کروں گسا نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا ہم جی نہیں ان کا وینیو چینج کریں گے نہیں کھیلنا یہ ہے وہ ہے کیوں نہیں ہے وینیو چینج کریں گے کرنا پڑے گا ورنہ وہ نہیں آئیں گے ان کا بس یہ وہ صاحب صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے منسٹر صاحب صاحب کہہ رہے ہیں رانہ سناؤلہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا م چینج کیا جائے ہیں آج 27 جون ہے آج کٹا کٹی نگلنے والا ہے ٹھیک ہے سوری جولائی سوری جون ہے آج ٹھیک ہے آئی سیسی کا آج آفیشلی آج آناؤنسمنٹ کرنی ہے ولکاب کا شیڈول کو لے کر تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو بہت سارے لوگوں کے اوپر ہے جو دل کے اوپر جو ہے وہ ٹھیس بھی پہنچی ہوگی ان سے میں معذرت خواہوں لیکن بھائی سچ بولنا پڑتا ہے یار ٹھیک ہے کبھی کبھی سچ کے لیے آپ کو تھوڑا سا اوبرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے بندے جب کہیں کوئی گلت کر رہا ہے تو جوش بندے میں آئی جاتا کہ وہ گلت چیزیں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے تپ تک کے لیے آپ لوگوں نے اپنا خیار رکھنا ہے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے تو کر دیں اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو کر دیں میسے پھر ملیں گے تپ تک کے لیے بائی بائی